بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیا حال ہے امید ہے آپ سب خیرت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اچھی زندگی بسر کر رہے ہوں گے دوستو مہنگائی اتنی ہو گئی ہے کہ ہر بندہ پریشان ہے کہ اب وہ کیا کرے پر مہنگائی ہے زندگی گزارنا ہے زندگی کس طرح گزارے اور ہماری روزے میں کس طرح برکت آئے ہر بندہ روزی کے لئے پریشان ہے ہم روزی کے لئے کیا کریں اس کے لئے میں آپ کو ایک وظیفہ بتاتا چلوں وظیفہ کچھ اس طرح ہے کہ روزی میں برکت کا وظیفہ حاصل کرنے کے لئے آپ کو کچھ تتابیریں اور معاونات حاصل کر سکتے ہیں نمبر ون نماز روزانہ نماز بھڑھنا اور اللہ سے مدد مانگنا برکت کا ایک اہم طریقہ ہے نمبر دو صدقہ محتاجوں کو مالی معاونات فراہم کرنا برکت کی بڑھو طریقہ باعث ہوتا ہے نمبر تین توازے اور شکر گزاری اللہ کی برکت کو قدر دینے اور زندگی کی ہر پہلوں میں شکر کرنے سے برکت ملتی ہے نمبر چار محبت اور انصاف دوسروں کے ساتھ اچھے تعلقات بنائیں اور انصاف کے ساتھ پیش آئیں تاکہ برکت بھڑ سکے نمبر پانچ کوشش اور پوری محنت محنت اور کوشش سے برکت حاصل ہوتی ہے اپنے مقصد تک پہنچنے کے لئے محنت کریں نمبر چھے توقل اللہ پر بھروسہ رکھیں اور اپنی پوری کوشش کے باوجود اس کی رضا حاصل کریں نمبر سات دعا آخری ہے یہ دعا اللہ سے دعائیں مانگیں کہ وہ آپ کی مشکلات کو دور کریں اور برکت دیں دوستو یہ تمام اناصر اگر آپ ساتھ کے ساتھ جو میں نے بتایا ہے نمبر ایک نمبر ایک نمبر تری نمبر فور نمبر فائی نمبر سیکس نمبر سیون یہ تمام اناصر ایک شخص کی روز مرا زندگی میں برکت کا وظیفہ حاصل کرنے میں مدد فرام کرتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی روزی میں برکت ہو ان سات باتوں پر عمل کریں انشاءاللہ تعالی آپ کی روزی میں برکت ہی برکت ہوگی اور اس پیغام کو صدقہ جاری سمجھ کر اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کریں تاکہ ہو سکتا ہے وہ بھی ان باتوں پر عمل کریں اور آپ کی ایک شیئر سے ہو سکتا ہے کسی کی زندگی بدل جائے اگر وہ عمل نہ کر رہا ہو آپ کی ایک شیئر سے وہ عمل کرنے لگ جائے تو اس کی زندگی بدل جائے گی اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا جو جو وہ نیک عمل کرے گا تو آپ نے شیئر لازمی کرنا ہے تو ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو میں ہمیں اجازت دیجئے گا اللہ حافظ ملتے ہیں موسیقی